اسی بیچ ایک دخلت خبر پنکج اداس کا ندھن ہوا یہ بڑی اور اہم جانکاری فیمس غزل گائک پنکج اداس نہیں رہے لمبے سمیسے بیمار چل رہے تھے علاج ان کا چل رہا تھا اور اسی بیچ یہ دخلت خبر سامنے آئی کہ پنکج اداس کا ندھن ہو گیا کئی فیمس غزل ان کی یاد کی روپ میں یاد کی جائے گی اور ان کا ندھن ایک بڑا جھٹکا بھی بہتر سال کے عمر میں انتیم سانس لی انہوں نے پنکج اداس کا ندھن بہتر سال کے عمر میں ان کا ندھن ہوا یہ جانکاری مل رہی ہے چاندی جیسا رنگ ہے تیرا یہ سانگ ان کی طرف سے جو گائے گیا جو غزل گائے گئی وہ ان کے لیے ہمیشہ یاد کی جائے گی اور لمبی بیماری کے بعد ان کا ندھن ہوا بہتر سال کے عمر میں انتیم سانس لی تو محفل مقرر ترنم جیسی فلموں میں انہوں نے گانے گائے تھے مہش بھٹ کی بھی کئی فلموں میں گانے گایا اور پر مرشی سے دوہزار چھے میں ان کو سمانت بھی بھار سرکار کی طرف سے کیا گیا تھا گجرات میں جنب ہوا انیس سو کیاون میں اور ٹی سیریز سمیت کئی لیبلز کے لیے انہوں نے گانے گائے اور اس کے ساتھ ساتھ آیوش سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کئی ایسے منچ رہے جہاں پر پنکا جداس کی موجودگی ایک لیگیسی کے طور پر پنکا جداس کو ایک لمبے بک میں دیکھا گیا ہے سنگنگ کے شیطر میں کئی ایسے پرتبہ وانگ یوبک یوفتیاں جو کی پنکا جداس کو ایک آئیکن کی طرح دیکھتے ہوئے ان کو دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے اور اس کے بعد سنگنگ انڈسٹری میں انہوں نے قدم رکھا گزل گائے کے طور پر اور کئی ایسے ٹیلنٹ ہنٹس رہے جہاں پر پنکا جداس کی موجودگی رہی اور ان کو سن کر آج بھی جب جب ان کی آواز آپ سنتے ہیں تو وہ پورا کا پورا ایک ایرا یاد آ جاتا ہے جب ان کی گائے ہوئے گیت ان کی گائے ہوئے گزلیں کافی فیمس ہوا کرتی تھی اور ایسے میں دکھت خبر ہے لمبے وقت سے بیمار پنکا جداس اس وقت چل رہے تھے بہتر سال کی عمر میں ان کا ندھن ہوا گجرات کے رہنے والے پنکا جداس اور کئی ایسے گانے جن کا ذکر ابھی ابھی آیوش نے کیا کئی ایسی گزلیں جو ان کی طرف سے کی گئی ہیں جو کی ہمیشہ آپ کے ذہن میں تازہ رہیں گی پنکا جداس کے ندھن کی خبر نشت طور پر پوری انڈسٹری کے لیے ایک دکھت خبر ہے کیونکہ ان کے گنگنائے ہوئے ایک شب دیکھے گیت پدمشری سے نوازے گئے وہ سنکیت اکیڈمی سے انہوں نے سنگیت کی پڑھائی کی اور ایک ٹرینڈ سنگر کے طور پر گزل گائک کے طور پر ان کے دوارہ کئی ایسے گانے ہم نے سنے جو شاید ہمارے گروئنگ ایج میں بہت فیمس رہے اور ان سب کو سن کر ہم لوگ بڑے ہوئے ہیں اور ایسے میں آج پنکا جداس کے ندھن کی خبر بتانا اپنے آپ میں ایک دکھت خبر ہے ایک ایسی خبر ہے جو شاید ہی کوئی سننا چاہتا ہوگا لیکن ایک لمبے بک سے بیمار چل رہے تھے پنکا جداس اور اب ان کی ندھن کی یہ خبر اس وقت مل رہی ہے بہتر سال کی عمر میں پنکا جداس نے انتیم سانس لی اور یہ ایک بڑی شتی کے طور پر گائکی کے شیطر میں دیکھی جا سکتی ہے آیوش بلکل البرٹ ہال میں ان کی پرفیمنس ہوئی تھی لندن کی ادت نارائن اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ چکے ہیں ادت نارائن جی بہت دکھت خبر اس وقت ہے پنکا جداس جی کے ندھن کی اور ان کی فیملی کی طرف سے بہت بھاری من کے ساتھ ایک میسیج ساجہ کیا گیا ہے ایک لمبی بیماری کے بعد ان کا ندھن لیکن کئی مائنوں میں ہمارے ذہن میں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے ان کی یادیں ہمیشہ تازہ رہیں گے میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ میں مجھے دلی بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کیا میں میں کئی یادیں جڑی ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ مطلب ان کے گانے سنے ہمیشہ انجوائے کرتے رہے انہوں نے پورا دنیا کو انٹرٹین کیا اور میسٹروں تھے اپنے کلاک میں وہ کہنے کی ضرور تھا ہی نہیں سب جانتے ہیں اس بات کو اور ایسے بڑیاں آدمی تو ہونا مشکل ہے ایسا ہے جب بھی ملتے تھے بہت سوفٹ بات کرنا مسکرانا ہر آدمی کیلئے اچھا سوچنا کسی کیلئے کبھی کوئی انہوں نے کبھی بولا نہیں ہوگا ہمیشہ اچھائی بات کیا انہوں نے کئی بار ہم جب مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب قیامت سے قیامت تک ریلیز ہوئی تو پچنا میں کوئی شو تھا ہمارا تو کسی نکھا پنکج بھائی پرفارم کر رہے ہیں مطلب اپنے ٹیم کے ساتھ تو میں ان کو سنا وہاں دیکھتا رہا کیا مول میں گاتے تھے کیا ان کی ادائیگی تھی ایک سوفٹ پرسن ایک دھیمی مطلب دھیمی باتیں تھیں ان کی انتظر اور گانے تو ایک سے ایک گانے گائے سونے جیسا رنگ ہے تیرا چاندی جیسے وال ایسے تھے ایک سے گانے گائے انہوں نے تکل مطلب بہشتر تھے مطلب گانٹ بلیٹ کی وہ ہمارے بیج نہیں ہے مطلب بتا نہیں سکتا ان کے ساتھ کی سب سے خوبصورت یاد جو آپ کے ذہن میں ہمیشہ بنی رہے گی اگر اس کا ذکر آپ کرنا چاہے ہیں ہمارے ساتھ ان کی لڑکی کی شادی تھی اور اس میں ہمیں بھی بلائے تھی انہوں نے اور بڑے بڑے بگر لوگ وہاں تھے کلاسکل کے جاکر حسین صاحب سے لے کے سب وہاں تھے تو میں دیکھتا رہا کہ کتنے پیار سے سب کے ساتھ ریسپیکٹ کے ساتھ بلانا ریسپیکٹ کے ساتھ کھانا کھلانا ریسپیکٹ کے ساتھ مطلب کیا آپ بتائیں مطلب مطلب مجھے تو بولا نہیں جا رہا ہے مطلب ایسا ہو سکتا کیا بھگوان ان کے آدمہ کو شانتی دے اور ان کے پریوار کو شکتی دے اور کیا بولوں بلکل یہ بہت ایسا سمیہ ہے جس میں کچھ کہ پانا عدت نرائن جی بہت مشکل ہے شبد کم پڑ جاتے ہیں یہ میزک انڈیسٹری کے لیے بہت بڑی شتی ہے انتیم بات آپ کی ان سے جب بھی ہوئی ہو عدت نرائن جی کیا بات رہی کیا ساجہ کیا آپ لوگوں نے یا کوئی منج پر اگر آپ لوگ ساتھ آئے ہوں وہ ہمیشہ بولتے تھے کہ آپ نے اچھے اچھے گانے گائے ہیں لیکن میرا فیوریس گانا ہے پہلا نشاہ پہلا خمات ایسا ہمیشہ اس طرح کا کمپلیمنٹ دے رہے ہیں بہت بہت ہی ان میں لوگوں کی پہشان لوگوں کی تاریت بہت کرتے تھے وہ خوش مزاد تھے اور ان کے چہرے کی مسکان عدت نرائن جی ہر جگہ سے ان کے چہرے پر وہ مسکان وہ سادگی ایک اپنی ایسی امیٹ چھاپ چھوڑ کر گئی ہے جس کو کبھی بھولے نہیں بھول سکتا کوئی بھی پانکج اداس جی کے ندھن کی خبر لمبی بیماری کے بعد ندھن ہو چکا ہے سورب اس وقت ہمارے ساتھ نیوزرووم سے جڑ چکے ہیں سورب ایک لیگیسی جس کو پانکج اداس کیاری کرتے ہوئے ایک لمبے وقت سے چلتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور ان کے گانے سن کر ہم سب بڑے ہوئے ہیں ایسے میں ان کے ندھن کی خبر دینا اپنے آپ میں ایک مشکل لمحہ ہے شاید شبد ہی نہیں مل رہے کہ کیا کہا جائے دیکھیں یہ بہت دکھت خبر ہے اور جب بھی میں نے بہت سارے سنگر سے گزرز گائز کے انٹرویو کیے ہیں اس پر پنگر جی کا جو ذکر ہے ہمیشہ وہ کرتے تھے ان کی مقملی آواز جو ان کی جادوگری تھی شبدوں کی اس کا ذکر ہمیشہ ہوتا تھا دیکھیں پنگر جی کا میں نے کئی بار انٹرویو کیا ہے اس پر سب سے اچھی بات وہ تھی کہ وہ ہمیشہ ہستے رہتے تھے کھل کھلاتے رہتے تھے لیکن جب وہ گاتے تھے وہ ہر عمر کے لیے لوگوں کے لیے گاتے تھے